بارش زور سے برس رہی تھی کھنچا چلا آیا اس نے کافی کا اونرڈر دیا اور پاس کی ایک میز پر بیٹھ گیا جیسے جیسے بارش ہوتی رہی انہوں نے ایک دوسرے پر نظریں ڈالنا شروع کر دیا جب بارش آخرکار رکی تو وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کی بات چیت اتنی ہی آسانی سے بہ رہی تھی جتنی گلی کے نالوں میں پانی ان کے ارد گرد گرمی پھیل گئی ساجہ ہنسی اور چوری چھپے چمبنوں کی ایک کڑھائی انہوں نے اپنے دن جنگل میں چھپے ہوئے راستوں کی کھوج میں بتائے ان کی شامیں وشال تاروں سے بھرے آکاش کے نیچے پھس پھساتے ہوئے رہسیوں میں کھو گئی لیام نے اپنی تیز بدھی اور دیالو دل کے ساتھ ایلا کی دنیا کو خوشیوں کے ایسے رنگوں میں رنگ دیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے ایلا اپنی کومل آتما اور اٹوٹ وشواس کے ساتھ وہ سہارا بن گئی جس کی لیام کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ان کا پیار ایک پھس پھساتا ہوا بادہ تھا ایک ساجہ سپنا جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا یہ لمبے گرمی کے دنوں کی کٹھنائیوں اور ساجہ آشاؤں اور سپنوں کی شانت انترنگتہ میں بنا ایک بندھن تھا یہ ایک ایسا پیار تھا جس کے بارے میں اپنی یوبا وستہ کی ماسومیت میں ان کا ماننا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا پتیاں رنگ بدلنے لگیں ان کا چمکیلہ ہرا رنگ لال اور سنہرے رنگ میں بدل گیا پجھڑ آ گیا تھا ایک میٹھی یاد دلاتا ہے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا بدلاو کے اسی سمیے میں لیام کو ایک اپرتیاشد پتر ملا یہ ایک نوکری کا پرستاو تھا اپنے چھوٹے سے شہر سے بہت دور چہل پہل والے شہر میں کام کرنے کے اپنے آجیون سپنے کو پورا کرنے کا موقع یہ افسر عوش وسنیہ تھا پرتیسپردھی کشیتر میں خود کو ثابت کرنے کا موقع یہ سب کچھ تھا جو لیام نے سوچا تھا کہ بھا کبھی چاہتا تھا حالانکہ پرستاو کی خوشی ایک کڑوی سچائی سے سرابور تھی نوکری سیکڑوں میل دور تھی ایلا اور ان کے ساجہ سپنوں سے الگ ایک دنیا فیصلے کا بھار لیام پر پڑا وہ جانتا تھا کہ نوکری لینے کا مطلب ہے ایلا کے ساتھ بنائی گئی زندگی کو پیچھے چھوڑنا اس کا مطلب تھا ان کی ساجہ ہنسی ان کے پھس پھساتے رہسے اور ان کے پیار کی سکون دینے والی پہچان کو پیچھے چھوڑنا لیکن اس کا مطلب اپنے سپنوں کو پورا کرنا بھی تھا ایک ایسا لکش ہے جس کا پالن کرنے کے لیے ایلا نے ہمیشہ اسے پروتصاہت کیا تھا ایلا کے لیے اپنے پیار اور اپنی مہتوہ کانگشاؤں کے آکرشن کے بیچ پھن سے لیام نے خود کو ایک چوراہے پر پایا وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں کو نہیں پا سکتا پوری طرح سے نہیں جس جیون کی اس نے کلپنا کی تھی جس بھوشش کی اس نے لالسہ کی تھی وہ اس راستے سے الگ ایک راستے پر موجود تھا جسے اس نے ایلا کے ساتھ ساجہ کیا تھا یہ احساس ایک دردناک سچائی تھی ایک ایسی سچائی جس نے ان کے ایک بار